اسلام علیکم معزز کی وطن حضرات اس طرح کی پیاری پیاری وڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینچوں کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری وڈیو سبسکرائب ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے چمپا کلی ایپیسوڈ نمبر تھرٹی تھری ماتا جی یہ راج کمار میرا مطلب ہے کہ راجہ جی کیا من میں باتیں کیا کرتے ہیں اور رانی شردہ چونک پڑی تلک چند کسے باتیں کر رہا ہے رے آر نزدی کا دیکھو یہ درشنہ ہے رانی شردہ کی آواز پر بھی تلک چند کے حواس نہ جاگے اور وہ پاگلوں کی طرح کھڑا اسے گھورتا رہا رانی شردہ نے خود ہی آگے بڑھ کر اس کا بادو پکڑا اور بولی تو وہ چونک پڑا ارے کیا سوچ رہا ہے تو میں بلا رہی تھی تجھے اور تنہیں میری آواز ہی نہ سنی نہیں ماتا جی نہیں میں نہیں آنگا آپ کے پاس یہ کون ہے ارے کیا بھتنی یا چڑے لگتی ہے تجھے یہ درشنہ ہے جتنے بچپن سے اب تک میری سیوہ کی تیری جدائی کا غم کاٹنے میں میری بہت مدد کی ورنہ نہ جانے کیا ہو گیا ہوتا میرا اور تلک چند تو اسے نہیں پہچان سکے گا اسے پہچاننے کے لئے تو تجھے من کی آنکھیں کھولنا ہوگی رانی شردہ نے کہا اور چومپا کلی نے اسی وقت اس کا بادو پکڑ لیا بس بس ماتا جی اس سے آگے کچھ نہ کہیں نہ جانے مہراج کا کیا حال ہو ماتا جی نہیں ماتا جی یہ نہیں ہو سکتا یہ وہ نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتی میں باہر جا رہا ہوں تلک چند نے کہا اور بدحواز ساب باہر نکل گیا کیا ہو گیا ہے اسے اچانک کیوں بھاگیا ہے باہر ایسا تو نہیں کرتا وہ ماتا جی ابھی آپ اس کو اس سارے پھیروں میں نہیں پڑنا چاہیے کچھ سمیں انتظار کر لیں اہیستہ اہیستہ اپنا کام کریں بگوان کی دیا ہے کہ آپ کو میں یاد آگئی برنہ میرا تو نہ جانے کیا بنتا نہیں ری جو بچن میں نے تجھے دیا ہے اس کا پالن میں ضرور کروں گی تو چنتہ مت کر ٹھیک ہے ماتا جی مگر ابھی نہیں کچھ سمیں انتظار کر لیں چمپا کلی نے کہا اور رانی شردہ نے گردن ہلا دی وہ چمپا کلی کی اس بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی مادولال قید خانے میں تھا قیدیوں کی اسی زندگی اس نے پہلی بار گزاری تھی پیدا ہوا تھا جب سے بھائی کے زیر سایہ عیش کرتا رہا اور اس کے بعد اپنی سادشوں سے جے چاند کو مروا کر خود گدی پر قابض ہو گیا راجہ بننے کے بعد اس نے کوئی ایسا قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا تھا سوائے عیش کوشی کے اور یہ حقیقت تھی کہ اپنے دور حکومت میں اس نے وزرا اور عمرہ کو بھی عیش کروایا تھا سلسنت ہر طرح کے خدانوں سے مالا مال تھی کوئی پریشانی نہیں تھی اور کسی نے حملہ بھی نہیں کیا تھا اس لیے وہ ناکارہ اور عیش پرستی کی زندگی گزار رہا تھا لیکن پتھری لے قید کھانے میں اسے زندگی گزارنا دوبر ہو رہی تھی دن رات وہ اپنی تقدیر کو کوستا رہتا دوہائیاں دیتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ موت کے غار سے دونوں ماں بیٹے کیسے بچ گئے قید کھانے کے محافظوں سے اس نے بار بار یہ سوال کیے تھے محافظ نفر سے مسکرا کر رہ گئے اور انہوں نے اس سازشی کو جواب دینا بھی پسند نہیں کیا تھا جس نے ان کے راجہ کو قتل کرایا تھا یہ رات اس پر بڑی بھاری تھی اور شام ہی سے اس کے پیٹ میں گڑ بڑ شروع ہو گئے تھی اور رات کا کھانا بھی اس نے نہیں کھایا تھا اس وقت بھی بھوک لگ رہی تھی اور پیٹ میں درد بھی ہو رہا تھا پتھریلے فرش پر پڑا وہ زور زور سے کراتا رہا اور کسی کے قدموں کی چاپ اس کے کانوں میں گونجی اس نے آنکھیں بند کر لی یہی سمجھا ہوگا کہ شاید پہرے دار کھانا لیا ہوگا اس لیے اس نے آنکھیں نہ کھولی چاند سائد کے بعد جب چاپ اس کے نزی کا آ کر رک گئی اور پھر جب دیر تک کوئی آواز سنائی نہ دی تو اس نے خود ہی جھنجھلا کر آنکھیں کھول دی ایک اجنبی شکل اس کے سائے تھی سامنے تھی لیکن یہ پہرے دار کی شکل نہ تھی سادو کا لیباس پہنے جینمو ڈالے کوئی اور ہی تھا مادو لال چونک کر اٹھ بیٹھا اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے سادو کو دیکھا اور پھر تھوڑی دور پر تھوڑی دور پر بند نظر آنے والے قید کھانے کے دروازے کو اور دروازہ جھوں کا توں بند تھا پھر یہ سادو کہاں سے آ گیا سہمی ہوئی انداز میں وہ پیچھے اٹھا تو سادو کا زوردار کہکہ گار میں گونجنے لگا مادو لال کے حلق سے دیشت بری آوازیں نکلنے لگی تب سادو کے ہاتھ اٹھا کر کہا سادووں سے ڈرتا ہے پگلے ہم سے ڈار رہا ہے جو صرف تیرے لیے یہاں آئے ہیں مم میرے لیے مہراج مگر آپ آپ ہیں کون مادو لال نے بمشکل تمام پوچھا گرداری لال ہے نام میرا اور سنسار تیاغ چکے ہیں تو نہیں جانتا کہ ہم کون ہیں ہم یہاں صرف تیرے لیے آئے ہیں تیرے قرآن ہم نے اتنا کشٹ اٹھایا ہے سمل کر بیٹھے ہم سے باتے کر جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اسے گوھر سے سن سادو نے کہا اور مادو لال کی آنکھوں میں کسی قدر سکون کے اثار نمودار ہو گئے گرداری لال کا نام اس کے کانوں میں پہلے بھی پڑ چکا تھا یہ دوسری بات ہے کہ آج تک ملاقات نہیں ہوئی تھی تاہم اب وہ سنبھل کر بیٹھ گیا بے وکوف مادو لال تو شروع ہی سے غلط راستوں پر چل رہا تھا تو نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے علاق کیا یہ کوئی اچھی بات تو نہ تھی راج گدی حاصل کرنے کے اور بھی راستے تھے اور اس کی بجائے تلک چند کو قتل کر دیتا تو یہ گدی تجھے ہی ملتی مگر جو بیٹی سو بیٹی اب اس کے بارے میں ہم کوئی بات نہ کریں گے جو کچھ اب ہم کہہ رہے ہیں اسے گوھر سے سن جی مہراج کیا آگیا ہے کیا حکم ہے آپ کا مادو لال نے ڈرستی ہوئے کہا تو کیا چاہتا ہے کیسے قید کھانے میں جیون کی آخری سانسیں پوری کرے گا یا یہاں سے نکلنے کو دل بھی چاہتا ہے یہاں میں اپنے مرضی سے تھوڑی آیا ہوں مہراج قید کر دیا گیا ہوں تلک چند پاپی نے نا جانے کیسے بچ کر یہاں پہنچ گیا اور اس نے سارا کھیل بگار دیا وہ سمجھ جو میری آرام کا تھا قید کھانے میں گزارنا پڑے گا یہ بھی ممکن ہے کہ تلک چند رانی شردہ کے مل جانے کے بعد مجھے ہلاک ہی کر دے رام اس دن کے خیال سے تو میرا من ہی رونے لگتا ہے جی چاہتا ہے کہ ان دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر مار جاؤں تو صداق ابوزل ہے مادولال کوشش کیوں نہیں کرتا یہاں سے نکلنے کی اچھا کیوں نہیں ہے تیرے من میں من میں تو ہے مہراج من میں تو بہت کچھ ہے من میں تو یہ بھی ہے کہ تلک چند کی گردن دبا کر مار ڈالوں مگر من کی باتیں پوری کب ہوتی ہیں وہ تو راجہ ہے اور میری کیا حصیت ہے ریایہ اب میرے خلاف ہو گئی ہے ایک بھی سسر ایسا نہیں ہے جو میرے کارن آگے بڑھ کر کچھ بولے مہراج یہاں سے نکلنے کی کیسے سوچوں بس میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا اکل خراب ہو گئی ہے میری اور تو نے مادولال دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا سن مادولال تیری یہ اچھا میں پوری کیے دیتا ہوں میں تجھے کہتا ہوں کہ یہاں سے باہر نکل نہ صرف تجھ سے کہتا ہوں بلکہ تیری سائطہ بھی کرنے کو تیار ہوں اب کیا کہتا ہے گرداری لال نے گوھر سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا اور مادولال جلدے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور پھر اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے کیا ایسا ہو سکتا ہے مہراج بگوان آپ کو جیتا رکھے آپ نے کام از کم ایسی باتوں کی مگر مہراج ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے باہر پہرے دار مجود ہیں جو سسرے کل تک میرے نمک وار تھے میرا نمک کھاتے تھے اور میری جے جے کار کرتے تھے آج اتنی حکارت سے ہنستے ہیں میرے اوپر کہ مانک کھول کھول جاتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا ان سسروں کا میرے نہیں رہے نہیں رہے نہ رہے نہ یہ میرے اور مادولال نے سادو سے سوال کیا بے وکوف تو نے یہ بات نہیں سوچی کہ ہم ان پہرداروں کی نظر سے بچا کر تیرے پاس کیا سے آگئے سادو گرداری لال نے کہا اے ارے ہاں یہ تو ہے ہاں یہ تو ہے آپ کدھر سے آگئے مہراج یہ دروازہ بھی بند ہے مگر اسے بگوان آپ کہاں سے آگئے مادول نے پریشان لہجے میں پوچھا اور گرداری لال ہنسنے لگا جس طرح ہم یہاں آگئے ہیں اسی طرح تو یہاں سے باہر جا سکتا ہے مادولال نے گرداری لال کی بات پر گوھر کیا اور دوسری لمحے وہ لپک کر گرداری لال سے لپٹ گیا بچالو بگوان بچالو بچالو مہراج مجھے بچالو بگوان کے لئے مجھے بچالو یہاں سے باہر لے چلو ارے نردوئی پیچھے تو ہٹے کیا میری کمر سے لپٹ گیا ہے عورتوں کی طرح بین کر رہا ہے مردوں کسی بات کر اور تو یہاں سے نہیں کر سکتا ہے پر اس کے لئے ایک شرط ہوگی ایک ایسی شرط جسے اگر تو بگوان کی سوگند تیرے پورے بدن میں کیڑے ہی کیڑے ہوں گے وہ حشر کر دوں گا تیرا کہ لوگ تجھے دیکھیں گے اور آنکھیں بند کر کے وہاں سے گزر جائیں گے ہفتوں کھانا نہ کھائیں گے تجھے دیکھ کر اور اس بات کو کان کھول کر سن لے جو کچھ میں کہا رہا ہوں اگر تو تیار ہے اسے کرنے پر تو میں تجھے یہاں سے نکال دوں گا بگوان کی سوگند اس بات اس بات سے اگر میں پھروں تو میرے بدن میں بے شاکیرے پڑ جائیں جو کچھ آپ کہیں گے کروں گا مہراج میرا جیون بچا لیجئے میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور اتنی دیو دور کیونکہ پھر پلڑ کر اس طرف نہیں آوں گا مگر ایک بار بچا لیجئے ایسے نہیں مادولال تجھے ایک وچن دینا ہوگا اور یہ وچن ہی تیری رہائی کا باعث بن سکتا ہے میں وچن دیتا ہوں مہراج جو کچھ آپ کہیں گے سو میں کروں گا سوچ لیا تنہیں اچھی طرح ہاں مہراج تو پھر سن ابھی تھوڑی دیر کے بعد تُو میرے ساتھ باہر نکل چلے گا میں تیرے چھپنے کا بندبس کروں گا اور صبح کو دربار عام لگے گا میں تجھے ایک تیر کمان دوں گا اس تیر کمان سے تُو برے دربار میں تلک چند کو ہلا کرے گا تیری یہ کوشش ضرور کامیاب ہوگی مادولال اور یہ بات بھی سن لے کہ تیرے علاوہ اور کوئی یہ کام نہ کر سکے گا اور اگر تُو نے وچن سے پھرنے کی کوشش کی تو وہی ہوگا جو میں کہہ چکا ہوں تلک چند کو قتل کرنا ہے برے دربار میں اور مادولال کے لہجے سے خوف ٹپ کر رہا تھا ہاں اور اس کے بنا تیری رہائی ممکن نہیں مگر مہاراج پھر میرا کیا ہوگا کیا تلک چند کے آدمی مجھے گرفتار نہ کر لیں گے ان ساری باتوں کو تُو اس سبے نہ سوچ جب میں تیرے ساتھ ہوں تو چنتہ کیسی ہے گرداری لال نے کہا مگر آپ مجھے یہاں سے نکال سکتے ہیں مادولال نے کہا ہاں اگر تُو میری باتوں پر عمل کرنے کا وچن دے دے تو میں بچن دے چکا ہوں مہاراج اور مجھے یہاں سے نکال دو جو آپ کہیں گے وہی کروں گا مادولال نے کہا اور گرداری لال نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا آنکھیں بند کر انہوں نے کہا اور مادولال نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر دوبارہ گرداری لال کی آواز گونجی اور اب آنکھیں کھول دے مادولال نے آنکھیں کھولی تو حیرت سے اچھل پڑا اسے ایک قدم بھی آگے نہیں پڑھانا پڑا تھا لیکن اب وہ قید کھانے میں نہیں تھا یہ کوئی مکان تھا کسی مکان کا ایک کمرہ اور یہ مادولال حیرت سے حیرت زدہ انداز میں موں اور آنکھیں پھار کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اب بیکار باتوں کی ضرورت نہیں ہے رات کو آرام سے سو جا وہ دیکھ تیرا بستر لگا ہوا ہے صبح کو تیار ہو جانا میں تجھے تیر کمان دے دوں گا لیکن یہ سوچ لے تیرا نشانہ کھالی نہیں جانا چاہیے اگر تیرا نشانہ کھالی گیا تو تیر کچاند کے آدمی تجھے ضرور مار ڈالیں گے میں نے بہت دن سے تیر کمان نہیں چلایا ہے مہراج اب تیر کمان چلاوں گا پھر بھی مجھے یقین ہے کہ میرا نشانہ کھالی نہیں جائے گا کبھی میرا نشانہ بہت اچھا تھا آپ چنتہ نہ کریں آپ چنتہ نہ کریں مادولال نے کہا اور گرداری لال آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل گئے ان کے باہر جاتے ہی مادولال نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور آرام سے وہ پلنگ پر بیٹھ کر تھر تھر کانپنے لگا قید کھانے سے ترہائی مل گئی تھی لیکن گرداری لال نے جو کچھ کہا تھا اگر ایسا نہ کیا تو پھر جیون سے بھی رہائی نہ مل سکے گی اور جیون بھی گزرے گا کہ دیکھنے والے پسند بھی نہ کریں پھر اب کیا کریں اور بھرے دربار میں تلک چاند کو قتل کرنے کی کوشش کروں یہ مجھ سے کیسے ہو سکے گا وہ سوچنے لگا اور پھر اس نے خود ہی کہا پر گرداری لال تو میرے ساتھ ہیں وہ میری سائطہ ضرور کریں گے جو کچھ کیا ہے سوٹ سمجھ کر ہی کیا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مادولال ایک بار پھر اپنی تقدیر آزماؤ اور تلک چند سوسرا اگر مر گیا تو پھر میرا جیون تو شانت ہو جائے گا میرا من تو شانت ہو جائے گا میں ضرور یہ کوشش کروں گا اب اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں سوچنا اور وہ مسہری پر درات ہو گیا اور آنکھیں بند کر لیں نیند آئی یا نہ آئی یہ اسے معلوم نہیں تھا بہر صورت صبح ہوئی تو اس کی آنکھ خود بخود کھل گئی اور گروہ گرداری لال کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی وہ پریشان اور متفکر ہو کر بیٹھ گیا تھا تب تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر قدموں کی آہر سنائی دی اور پھر گروہ گرداری لال کا چہرہ بھی نظر آ گیا ان کے ہاتھ میں تیر کمان تھا اور خاموشی سے یہ تیر کمان انہوں نے اس کے نزدیک رکھ دیا اور بگور دیکھتے ہوئے بولے جاؤ مادولال مو ہاتھ دو کر کچھ کھا پی لو اور پھر اس کے بعد اپنے کام کے لئے تیار ہو جا اچھا مہراج مادولال نے گہری سانس لے کر کہا اور پھر وہ گروہ جی کی حدایت پر عمل کرنے لگا اس کے ہاتھ پاؤں حیجان ہو رہے تھے لیکن وہ سب کچھ کرنا تھا جس کا وعدہ کر کے رہائی نصیب ہوئی تھی پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس تھوڑا سا بھیس بدلے جس سے اسے پہچانا نہیں جا سکتا تھا تیر کمان کپڑوں میں چھپائے وہ دربار کی طرف چل پڑا اس کا ایک ایک قدم من من بھرکہ ہو رہا تھا اور گروہ گرداری لال کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ دونوں میں سے ایک کام تو ہونا ہی ہے یا تو تلک چاند مارا گیا تو گرداری لال جی کا سہارا مل جائے گا اور اگر بچ گیا تو کام از کم میں نے جو وچن دیا ہے وہ تو پورا ہو ہی جائے گا باقی گروہ جی جانے اور ان کا کام بھاگ جاؤں گا کہیں کیسے پکڑیں گے سسرے مجھے یہ ساری باتیں سوچتا ہوا وہ چلتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد دربار میں پہنچ گیا آج دربارے عام لگا ہوا تھا اور تلک چاند اپنے فرائد کی انجام دہی کے لئے آنے والا تھا دوسرے تمام لوگوں کے ساتھ مادو لال بھی ایک کونے میں جا کھڑا ہوا اور اس نے جیسا لباس بدلا ہوا تھا اس کی وجہ سے کوئی اسے پہچان نہ سکا اور یوں بھی لوگ ایک دوسری کے طرف متوجہ نہیں تھے بلکہ راجہ تلک چاند کی آمد کا انتظار کر رہے تھے مادو لال نے ایک ایسی جگہ متخب کر لی جہاں سے وہ راجہ کے سینے کا نشانہ باہ آسانی لے سکتا تھا تیر کمان اس کے لباس میں چھپا ہوا تھا اور اس پوشیدہ جگہ سے وہ اپنا کام بخوبی کر سکتا تھا تھوڑی دیر گزری تو راجہ کی آمد کا اعلان ہوا تلک چاند بڑے کروفر اور شان کے ساتھ اہیستہ اہیستہ قدم اٹھاتا ہوا تخت کی طرف آ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ تخت پر فروکش ہو گیا مہاب منتری نے اس کے سامنے مقدمات پیش کرنے شروع کر دیئے اور تلک چاند اس کے فیصلے کرتا رہا وہ مصروف تھا اور مادولال اپنے کام میں مصروف تمام لوگوں کی توجہ اس وقت راجہ کی طرف تھی وہ آہیستہ آہیستہ راجہ تلک چاند کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے مادولال نے موقع دے کر اپنے لباس سے چھپے ہوئے تیر کمان کو نکالا اور اس کے ہاتھ کام پر رہے تھے لیکن وہ اپنی تمام ترکوت ایرادی سے یہ کام کرنا چاہتا تھا اور پھر اس کی نگاہ ایک طرف اٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی گرو گرداری لال بھی اس سے زیادہ دور نہیں تھے اور اب اس کے اندر ایک اعتماد سا پیدا ہو گیا جو مہان سادو اسے اس طرح قید کھانے سے نکال کر لا سکتا ہے وہ یقین ان اس کی سائطہ کرے گا اور اگر لوگوں نے دیکھ بھی لیا اور لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی تو گرو جی اسے گائب کر دیں گے اس نے مسکرا کر گردن ہلائی اور تیر کو چلے پر چڑھا لیا پھر وہ تلک چاند کا نشانہ لینے لگا آن کی آن میں خوفناک تیر سن سناتا ہوا کمان سے نکلا اور تلک چاند کے سینے میں پیوست ہو گیا تلک چاند کی حلق سے ایک دلدوز آہ نکلی اور دوسری لمحے بھگٹر مچ گئی مادولال کو تیر چلاتے ہوئے دیکھ لیا گیا تھا تیر کمان پھینک کر اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن بپرے ہوئے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کا تمام لباس نوچ کر پھینک دیا ارے یہ تو مادولال ہے اور یہ تو پاپی مادولال ہے گازب کمینہ اور لوگوں نے اسے مارنا شروع کر دیا اور مادولال چلانے لگا بچاؤ گرو جی بچاؤ بھگوان کی علی بچاؤ گرو کے بچے نے گرو کے بچے تو نے مہراج جے چاند کو قتل کیا ہے اور اب ہمارے تلک چاند مہراج کو بھی غائل کر دیا ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے لات گھونسے تھپڑ اور لوگ اس پر اس طرح پل پڑے تھے کہ چاند ہی سائد کے بعد اس کے بدن کا کیمہ کیمہ ہو گیا اور اس کے پورے بدن پر نیل کے نشانات پڑے ہوئے تھے آنکھیں پوٹ گئی تھی اور سر کی ہڈی کے کئی ٹکڑے ہو گئے ہاتھ پاؤں سب توڑ دیے گئے اور اس کی لاش اب بھی لوگ نوچتے گسیرتے پھر رہے تھے لیکن ان باتوں سے اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا اور تلک چاند کی حالت بہت خراب تھی کسی نے آگے بڑھ کر تیر اس کے سینے سے نکال لیا اور چاند سائد کے بعد وہ سب اسے لیے ہوئے اندرونی کمرے میں داکل ہوئے محال میں ہاہو کار مچ گئی سب باندیاں کنیزیں اور ملازمین بھاگے ہوئے تلک چاند کے کمرے میں جا رہے تھے چوبے دار نہیں رونے روک رہے تھے لیکن ان کی پریشان چہرے کو دے کر ان کی بھی کچھ ہمت نہ پڑی لوگ ان سے ترہ ترہ کے سوالات کر رہے تھے تلک چاند مہاراج کیسے ہیں ہمیں بتاؤ ہمیں جواب دو اندر تلک چاند زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا تھا رانی شردہ کو اطلاع ملی تو وہ ایک چیخ مار کر وہیں بے ہوش ہو گئی اور وہ تلک چاند کے پاس نہ پہنٹ سکیں لوگ انہیں اٹھا کر تلک چاند کے پاس لائے اور انہیں ہوش میں لانے کی ترقیبیں کرنے لگے چمپا کلی بھی وہاں آگئی تھی اور اس کے چیرے پر ایک سوگوار سی خاموشی چھا گئی عجیب سی پر اسرار خاموشی تھی اور وہ سنسی کھید نگاہوں سے تلک چاند کو دیکھ رہی تھی آہستہ آہستہ وہ تلک چاند کے نزدیک پہنچ گئی اور پھر اس کی آواز سرگوشی کے انداد میں گونجی نندراج نندراج اور اس کی آنکھیں خود بخود کھل گئی تھی تلک چاند نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن آواز ہونٹوں سے نہ نکل سکی اور پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنی قوت کو مجتمع کیا اور بولا تم تم کون ہو چانپا کلی ہوں تیری نندراج چانپا کلی چانپا کلی تم تم بھگوار کی سوگن مجھے یقین نہیں آ رہا میں نے پہلی بار بھی تمہاری آواز سنی تھی اور میرے کانوں کو دھوکہ ہوا تھا لیکن تم کیا یہ تم ہی ہو ہاں نندراج میں ہی ہوں بھول گیا کہ سب کچھ دریا پار کی باتیں بھول گیا اور یہ بھی بھول گیا کہ تُو وریودن تھا اور میرا تیرا بیعہ ہونے والا تھا یہ بھی بھول گیا مہاراج کے یدراج نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا مت بھول نندراج مت بھول کہ میں تو تجھے ہمیشہ یاد رکھتی ہوں تجھے یاد ہوگا تیرے کانوں میں میری آواز سجا گونجتی رہتی تھی یہ تو ہونا ہی تھا نندراج یہ ہونا ہی تھا اور پاپی گھنشیامی ابھی تک ہمارے راستے میں ہے لیکن اس بار اس سے چوک ہو گئی ہے نندراج بھگوان کی سوگند اگلے جنر میں گھنشیامی مار کھا جائے گا گھنشیامی اگلے جنر میں اپنا وار نہ کر سکے گا یہ میرا وچن ہے تجھے اور اس سے ایک بھول ہو گئی اس بار اس نے میری بجائے تجھے پر وار کیا ہے اور یہ اسی کی بھول ہے میں بھی جانتی ہوں نندراج اور میں بھی جانتی ہوں چمپا کلی چمپا کلی مجھے سب کچھ یاد آ گیا مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے میں مر جاؤں گا کیا میں تجھے حاصل نہ کر سکوں گا آہ چمپا کلی کیا تُو نے مجھے پہلے سب کچھ کیوں نہ بتایا اور اتنی دیر کیوں کر دی چمپا کلی بھگوان کی یہی اچھا تھی نندراج لیکن لیکن تم دیکھ لینا نندراج تم دیکھ لینا اگلے جنر میں یہ سب کچھ نہ ہوگا اگلے جنر میں حالات بدل جائیں گے جو ہونا تھا بس ہو چکا ہے بس ہو چکا ہے نندراج آہستہ آہستہ تلک چاند کی آواز ڈھوٹتی جا رہی تھی رانی شردہ کا ہوش آ گیا اور وہ چیکتی ہوئی تلک چاند کے پاس آ گئی میرے بچے میرے بیٹے میرے لال اور تلک چاند نے اس کے اگوش میں دم توڑ دیا رانی شردہ پھر چیک مار کر بھی ہوش ہو گئی اور ابھی چند روز قبل یہ ریاست خوشیوں سے دوچار ہوئی تھی اور یہ خوشیاں ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ گم کی تاریخ بدل چھا گئے ریاست میں صفے ماتم بچ گئی ہر طرف آہوں اور آنسوں کے سوا اور کچھ نہیں رہا تھا ہر آنکھ گم کے آنسو بہا رہی تھی گرو گرداری لال پہاڑوں میں ایک گھپا کے پاس اپنے عقیدت مندوں میں گھرے ہوئے بیٹھے تھے عقیدت مندوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھی اور وہ گرو کے نام کی مالا چپ رہے تھے ان کے کام گرو جو کی آواز کے منتظر تھے اور گرو نے بھی انہیں ایک اپدیش دینے کے لئے بلایا تھا اور وہ طویل سافر کر کے یہاں تک پہنچے تھے کافی دیر کے بعد گرو جی کی آواز ابری سجنوں میں نے یہاں تمہیں کیوں بلویا ہے کیا تم یہ بات جانتے ہو نہیں گرو مہراج پر کوئی ایسا ہی گیان دینا ہوگا جو ہمارا جیون سفل کر دے ہم آپ کا اپدیش سننے کے منتظر ہیں میرا کوئی اپدیش نہیں ہے بھائیو صدیوں پہلے کی بات ہے کہ یگ یگ بیٹ گئے ایک چھوٹی سی کہانی نے جنم لیا تھا اور یہ کہانی نہ جانے کب سے میں ان لوگوں کو سناتا آیا ہوں جو اس سے ناواقف تھے میرے بھائیو برما کی کتاب وید میں لکھا ہے کہ جب بھارت ورش میں تبدیلیا ہوئی اور سمجھداروں نے چار طبقے بنائے تو ان میں ہاتھ سے ہر طبقے نے اپنا اپنا کام بانٹ لیا طویل عرصے تک ان کے بیچ کوئی ایسی یاد بات نہ ہوئی جو پریشانی کا باعث بنتی چاروں طبقے اپنا اپنا کام کرتے رہے برہمن بھگوان کی پوجہ کرتے رہے اور سب سے بڑی ذات کہلائے چھتری دیشوں پر حکومت کرتے رہے اور ان کے کام میں بھی کسی نے دخل نہ دیا دیش کھیتی باری کرتے رہے اور چھوٹ ان سب کی سیوہ کرتے رہے سب کا ایک مکام تھا سب اپنے اپنے کام کرتے اور کسی کو کسی سے کوئی شکاعت نہ ہوتی پرنتو برائیاں ہر لوگ میں ہر یوگ میں جنم لیتی ہیں اور برے کرموں کا پھل برائیوں کی شکل میں ظاہر ہوتا رہتا ہے سو راجہ یدراج کے دور میں ایک برائی نے سر اٹھایا اور اس کا نام تھا چمپا کلی چمپا کلی ایک اچھوٹ لڑکی تھی لیکن اس نے چھتری راجہ یدراج کے بیٹے نندراج کو اپنی محبت کا شکار بنا لیا اور نندراج کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ راجہ بن کر اچھوٹوں کو برہمنوں کے برابر مقام دے گا چھتری ویش برہمن اور اچھوٹ سب ایک ہو جائیں گے آپس میں شادیاں کریں گے اور ساتھ ساتھ مل جل کر رہیں گے بھائیوں نندراج پریم جال میں پھنس چکا تھا اور اس کے من میں تو یہ بات نہ آئی کہ یہ سب کچھ تو جگ میں بھونچال لانے کے لیے کافی ہے پر برہمنوں کا کام یہ تھا کہ اس برائی کو ختم کریں اور میں نے اپنا کام پورا کیا بھائیوں میں نے اس یگمی اس بات کے خلاف آواز اٹھائی نندراج مارا گیا چمپا کلی قطر کر دی گئی اور اس خیال کے تحت کہ آنے والے سمیں جب یہ دونوں پھر سے جنم لیں گے برہمنوں چھتریوں اور ویشوں کے لیے وہی سمیں ہوگا جس میں ان کا اپھائی پھر جاگے گا اور اس اپھائی کو روکنے کے لیے ہم نے آتمہ ہتھیا کر لی اور اس یوک کے روکنے کے لیے میں نے خود کو تیار کر لیا جس میں مجھے ان کے ساتھ آنا تھا تب نندراج اور وریودن کے روپ میں آیا اور میں بھی اس کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اب چمپا کلی ہمارے بیچ موجود تھی پر میں نے یہ سب کچھ نہ ہونے دیا اور ان دونوں کو ان کے برے ارادے کے ساتھ پھر سے مرنا پڑا اگر میں چاہتا تو جیتا رہتا اور یہ سوچ لیتا کہ آنے والا سمیں خود اپنا کام کرے گا مگر میں نے دھرم کی رکشہ کے لیے پھر سے اپنے بھیٹ لی اور اس دور میں بھی نندراج تلک چند کے روپ میں موجود تھا اور میں گرداری لال کے روپ میں موجود ہوں تم نے دیکھا کہ میری کوششوں سے تلک چند مارا گیا اور وہ خطرہ ٹل گیا کہ اچھوت اور برہمن برابر برابر بیٹھ کر جیون بتائیں گے لیکن دیش سیوہ کو یہ خطرہ اب بھی باقی ہے آنے والے ہزاروں سال کے بعد چمپا کلی پھر سے جنم لے گی نندراج پھر جاگے گا اور اس وقت میرا موجود نہ ہونا دھرم کے لیے خطرہ بن جائے گا چنانچہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے جمع کیا ہے کہ میں آج میں آپ لوگوں سے رخصت ہو رہا ہوں میں پھر اس یوک کے لیے اپنے آپ کو تیاغ رہا ہوں اور جس میں چمپا کلی اور تلک چند ہوں گے اگر میں نہ ہوا تو ان لوگوں کو جاننے والا کوئی نہ ہوگا چنانچہ اب میں آپ لوگوں سے شما چاہتا ہوں مہراج مہراج جی آپ کیا کہہ رہے ہیں مہراج آپ کو ہمارے درمیان دہنا ہوگا ہم آپ کے بینا جیون کیسے بتائیں گے عقیدت مندھاڑے مار مار کر رونے لگے اور تب گروہ لگرداری لال نے مسکرا کر اپنا ہی خاتھ اٹھا لیا دیکھو بھائیو ٹھیک ہے کہ تمہارے من میں میرے میرے لئے پریم ہے میں جانتا ہوں کو تم میرے ساتھ جیون بتانا چاہتے ہو یہ جیون بیٹ جائے گا جتنی لکھی ہے پوری ہو جائے گی اور آنے والا سمیں کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اچھوتوں کا ناپاک منصوبہ کامیاب ہو جائے چمپا کلی اپنا وہ دھان حاصل کر لے اور جس کیلئے اس نے بھی خود کو تیاغ رکھا ہے اگر وہ اتنی بڑی روحانی ہے تو گنشامی میں گھس خدا نہیں ہے اور میں انہیں روکوں گا اور اس طرح دھرم کی سیبہ ہوگی اس میں تم سب کی دعائیں بھی میرے ساتھ شامل ہوں گی بس اب میں چلتا ہوں میں اس گپا میں گھس جاؤں گا اور تم اس کی اوپر یہ بڑا پتھر رکھ دینا جو میں نے اسی مقصد کے لئے تیار کیا ہے اور سنو لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں یہاں گہری نیند سو رہا ہوں اور اگر لوگوں کو پتا چل گیا تو میرے ساتھ بری ہوگی اور میرا مقصد پورا نہ ہو سکے گا مہراج مہراج ہم آپ کو اس برے کام سے نہیں روک سکتے ہم پیاسے رہ جائیں گے مہراج تمہاری پیاس صدیوں کی پیاس بجائے گی چنتہ مت کر جے رام جی کی گروہ نے کہا اور گپا میں تاکل ہو گئے عقیدت مندیر تک روتے رہے اور سب نے اجتماعی قوت سے وہ بڑا پتھر دکیل کر گپا کے موں پا رکھ دیا جسے ہٹانا ایک انسان کے بس کی بات نہ تھی اور اس کے بعد وہ چالیس دن تک اس کے باہر بیٹھے رہے کہ ممکن ہے گروہ جی اپنا ارادہ بدل دیں اور باہر آنے کی کوشش کریں اس سمیں وہ گروہ کی مدد کریں گے اور پھر چالیس دن کے بعد جب انہیں پتا چل گیا کہ گروہ جی بھوک اور پیاس سے پر لوگ صدار گئے ہوں گے تو وہ گردن لٹکائے ہوئے وہاں سے واپس آ گئے مادلال مارا جا چکا تھا تلک چند کو قتل کر دیا گیا تھا ریاست بغیر راجہ کے تھی مہا منطری اور سلاح میں مل کر انان حکومت سنبھال لیا رانی شردہ بستر مرگ پر پڑی تھی اور کوئی نگاہ میں نہ تھا جسے راجہ بنا دیا جاتا صورتحال بے حد خراب ہو گئی اور مادلال کے ہواری شور مچا رہے تھے کہ راجہ مادلال ہی تھا اور اب کسی بار کے آدمی کو راجہ نہ بنایا جائے رانی شردہ کو ہمارے حوالے کیا جائے ترہ ترہ کی بہت سی باتیں بغاوتیں چاروں طرف سر اٹھا رہی تھی مہا منطری اور سینہ پتی اس انتظار میں تھے کہ رانی شردہ کی حالت کچھ بہتر ہو تو اس سے پوچھیں کہ راجہ کسے بنایا جائے فوج کو جگہ جگہ تشدد کرنا پڑ رہا تھا حکومت کا کاروبار سنبھالنے میں بڑی مشکلات پیش آ رہی تھی آہستہ آہستہ رانی شردہ کی حالت کچھ سمبلی مہا منطری اور سینہ پتی اس کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے دستے بدستہ عرض کیا کہ نئے راجہ کے لئے کیا کیا جائے شردہ گہری گور و فکر میں ڈوب گئی تھی اور پھر اس نے گردن اٹھا کر کہا پورن لال کہا ہے مہا راجہ پورن لال موجود ہیں رانی شردہ تو سنو مہا منطری جی تم اس کی بات کو نہیں سمجھو گے میں تمہیں صرف ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ پورن لال بھی میرا ہی بیٹا ہے بلا شبہ وہ ایک ریاست کا راجہ ہے لیکن جس طرح آنے والے سمجھ میں تلک چاند قیدو راج کی حکومت اور یہاں کی حکومت سنبھالنا چاہتا تھا اسی طرح پورن لال اب یہ تینوں حکومتیں سنبھالے گا اور یہ سارا علاقہ مل کر ایک ہو جائے گا اور پورن لال اس کا حکمران ہوگا اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ دوسری شکل میں یہ ہوگا کہ ہمارے دشمن سار اٹھائیں گے اور پھر ان میں سے کوئی نہ کوئی ریاست پر قبضہ کر لے گا اور اس کے بعد انتقامی کاروائیاں ہوں گی اور یہ چاند کا ویش بسم ہو کر رہ جائے گا مجھے بتاؤ مہامنتری اور سینہ پتی تمہیں تو اس کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں نہیں رانی ماتا آپ کا کہاں پورا کرنے کے لیے ہم اپنا جیون وار دیں گے تو پھر پورن لال کو بلاؤ رانی شردہ نے کہا اور اس کے تلبی پر پورن لال اس کے پاس پہنچ گیا در حقیقت پورن لال رانی شردہ سے بے حد عقیدت رکھتا تھا حالانکہ اس نے رانی شردہ کو ڈاکموں کے چنگل سے چھڑایا تھا اور بس یوں ہی نیکی کے کام کے طور پر اس کی خدمت کرنے لگا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رانی شردہ کون ہے اور اس کی اس خدمت نے اسے کیا صلح ملنے والا ہے لیکن نیکیاں رائے گا نہیں جاتی بے لاز خدمت کا صلح ضرور ملتا ہے اور پورن لال اس وقت بھی اس ارادے سے رانی شردہ کے پاس نہیں گیا تھا کہ وہ اسے کچھ دے گی بس یہ حادثات ہو چکے تھے اور جس کی بنا پر وہ گموں اندوں میں ڈوبا ہوا تھا اور ریاست جانے کا اس کا جی نہیں چاہا تھا اس ریاست کو اس طرح سے بے یار و مددگار چھوڑ کر جانا اس کے بس کی بات نہیں تھی نیک انسانوں کا دل اس بات سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا رانی شردہ نے پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی پورن لال تم میرے بیٹے کی طرح ہو ہاں ماتا جی اگر آپ سمجھیں تو بات اس سے الگ نہیں ہے پورن لال نے محبت بری لہجے میں کہا اور تم نے میری بڑی سیوہ کی ہے پورن لال وہ میرا فرض تھا ماتا جی وہ تمہارا فرض تھا میں بھی اپنا ایک فرض پورا کرنا چاہتی ہوں رانی شردہ نے کہا آپ کا فرض پورن لال نے کہا ہاں پورن لال میں تمہاری اس سیوہ کے بدلے میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں نہیں ماتا جی میں نے جو آپ کی سیوہ کی اس کا صلاح مجھے نہیں چاہیے ایک اچھی نیت سے میں نے آپ کی سیوہ کی تھی اور بگوان کی قسم میری آتما کو بڑی شانتی ملی ہے بس اس سے زیادہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے